عزیز طلوہ اور طالبات آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہو آج کے لیکچر میں ہم سبق پڑھتے ہیں شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار محمد حسین آزاد نے یہ سبق لکھا ہے آج ہم اس کا تسرا حصہ تحت اللفظ پڑھتے ہیں آپ کی درسی کتاب کا صفحہ نمبر چھتیس پیرگراب نمبر دو تو آئے سٹارٹ کرتے ہیں مسافر جلد جلد آگے بھڑے اور ایک سپاٹھے میں پہاڑ کی چھوٹی پر جا پہنچیں اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ایک بہت بڑا میدان ہے اس میدان میں بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اور اوپر پہاڑ کی چھوٹی سے ایک بانسری کی آواز آتی ہے تو وہاں پر ایک دربار ہے جو کہ شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار اس دربار پر صرف وہی شخص پہنچ سکتا ہے جو نام جس کا نام شہرت عام کی فہرست میں شامل ہو تو اب اس پیرگراب میں ہم جو ابھی پڑ رہے ہیں جس کا ایک جملہ ہم پڑ چکے ہیں اس میں مسافر مسافروں سے مراد وہو صاحب کمال لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کی وجہ سے ان کا نام آج تک زندہ ہے تو جلدی جلدی آگے بڑے اور ایک سپاٹھے میں سپاٹا سیر کو کہا جاتا ہے اس میدان روح افضاء میں پہنچتے ہی ایسی جانبخش اور روحانی ہوا چلنے لگی جس سے روح اور زندگانی کو قوت دوامی حاصل ہوتی تھی یہاں یہ بھی ایک استعاراتی زبان ہے جب کوئی شخص ترقی کے راستے پر نکلتا ہے تو جب وہ اپنی منزل پر جا پہنچتا ہے اور وہ اسی چیز کو حاصل کرنے میں کابیاب ہو جاتا ہے جس کی حصول کیلئے اس نے ایک عرصہ ایک زمانہ سرف کیا ہو تو ظاہری بات ہے جب وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو اس کو روحانی خوشی ملتی ہے اور اس سے زندگانی کو قوت دوامی حاصل ہوتی تھی قوت دوامی ہمیشہ کی طاقت اب یہاں پر یہ ایک اور بات بھی قابل تشریح ہے کہ کوئی بھی موہم جو شخص جو ترقی کے راستے پر گامزن ہو جس نے اپنی لئے کسی منزل کا تعیون کیا ہو یاد رکھے جب وہ اسی منزل پر پہنچتا ہے تو وہ ادھر رکھتا نہیں ہے بلکہ اسی منزل سے اس کو ایک نئی توانائی مل جاتی ہے اور وہو مزید آگے بڑھنے کے جستجو میں لگ جاتا ہے اگر ادھر ہی ٹہر نہ ہو اور بس اس پر ہی اکتفاہ کرنا ہو تو پھر ایسے شخص جو ہوتے ہیں ان کا نام مشکل ہے کہ وہو شہرت عام اور بقائے دوام میں آ جائے تمام میدان جو نظر کے گرد و فیش دکائی دیتا تھا اس کا رنگ کبھی نور سہر تھا اور کبھی شام و شفق جس سے قوز قضاہ قوز قضاہ کے رنگ میں کبھی شہرت عام اور کبھی بقائے دوام کے حروب آیا تھے تو یہ اس و میدان کا ایک نقشہ انہوں نے کھینچا ہے نوری سہر صبح کے وقت جو روشنی ہوتی ہے اور شام و شفق یعنی شام کے وقت جو سرخی ہوتی ہے اس کا تذکرہ ہے اور ادھر فضا میں شہرت عام اور کبھی بقائے دوام کے حروب آیا تھے یہاں محمد حسین آزاد کے تخیل کو داد دینا پڑے گا آج کل تو ٹی وی میں اور ویڈیو میں اور اسی طرح ہم مختلف طریقوں سے بنا سکتے ہیں کہ لکھا ہوا آ جائے اور کبھی ایک قسم کی لکھائی آ جائے کبھی کسی اور قسم کی لیکن محمد حسین کا تخیل جو ہے وہ اس وقت بھی یہاں پر پہنچ چکا تھا جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تاکہ فضا میں کوئی اس طرح کا لکھنا ممکن ہو یہ نور اس نور سرور کا عالم دل کو اس طرح تسلی اور تشفی دیتا تھا کہ خود بخود پچھلی محنتوں کے غبار دل سے دھوئے جاتے تھے اور اس مجمع عام میں امن و آمان اور دلی آرام پھیلتا تھا جس کا سرور لوگوں کے چہروں سے پھولوں کی شادہ بھی ہو کر آیا تھا سرور خوشی کو کہا جاتا ہے تو یہ جو ماحول تھا یہاں پر خوشیہ تھی نور سرور کا عالم تھا تو اس سے جو جن لوگوں نے محنت کی تھی ان کو ایک خوشی ملتی تھی اور راستے میں انہوں نے جو تکاوٹ ہے جو رکاوٹ ہے اور جو مشکلات برداشت کی تھی وہ سب خود بخود یہاں پر پہنچ کر ان کے چہروں سے دھوئے جاتے تھے تو یہ ایک عام سی بات ہے کہ ہر خوبصورت منزل کا جو راستہ ہوتا ہے وہ کٹن ہوتا ہے لیکن یاد رکھے کہ جب وہ اس خوبصورت منزل پر بندہ پہن جاتا ہے تو راستے کا جو کھٹن پن ہوتا ہے جو مشکلات ہوتی ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں اور ادھر پہنچ کر اس کو سکون من جاتا ہے اس پہاڑ کی چھوٹی پر دیکھا کہ پھولوں کے تختے میں ایک پری ہور شمائل چاندی کی کرسی پر بیٹی ہے ہور شمائل ہور جیسی خوبصورت اور وہی شہنائی بجا رہی ہے جس کے میٹھی میٹھی سروں نے ان مشتاقوں کے انبوہ کو یہاں تک کھینچاتا انبوہ حجوم مشتاق شائقی پری ان کے طرف دھیکھ کر مسکراتی تھی اور دوسروں سے اور سروں سے اب ایسی صدا آتی تھی گویا آنے والوں کو افرین و شاباس دیتی ہے اور کہتی ہے کہ خیر مقدم خیر مقدم خوش آمدید صفا اور دید اس آواز سے یہ خدای لشکر کئی فرقوں میں منقسم ہو گیا چنانچ موررخوں کا گروہ ایک دروازے پر استعدہ ہوا اب بات یہ ہے کہ موررخ موررخوں کا گروہ دروازے پر کھڑا کیا ہوا اس کے دو معنی ہم لے سکتے ہیں ایک یہ معنی ہے کہ موررخ کوئی اپنا کارنامہ سر انجام نہیں دے تھا بلکہ دوسرے دوسروں کے کارناموں کو وہ رقم کرتا ہے اس لیے دربار میں ان کو جگہ تو نہیں ملی البتہ وہ دروازے پر کھڑے ہو گئے دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ موررخ اگر کسی شخص کو چاہے تو کوئی بھی مرتبہ دے سکتا ہے یعنی لوگوں کو مختلف مراتب پر بٹھانا یہ دراصل موررخوں کا ہی کام ہوتا ہے جس شخص کو تاریخدان موررخ زندہ کر دیتے ہیں اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس کا نام زندہ رہ سکتا ہے لیکن کوئی شخص کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن اگر موررخ ان کا تذکرہ اپنی تاریخ کی کتابوں میں نہ کرے تو اس شخص کا نام جلد یا بدیر مٹ جاتا ہے تو اس لئے موررخ جو تھے وہ دروازے پر کھڑے تھے اور وہ سب آنے والوں کو حسب مدارج ایوان میں داخل کرتے تھے چنانچ موررخوں کا گروہ ایک دروازے پر استادہ ہوا استادہ ہوا کھڑا ہوا تاکہ صاحب مراتب اشخاص کو حسب مدارج ایوان جلوس میں داخل کرے تو وہی بات ہو گئی کہ جس طرح انہوں نے اپنی کتابوں میں ان شخصیات کو داخل کیا ہیں اور ان کو شہرت دوام بخشا ہے اسی طرح اسی دربار میں بھی یہ لوگ اپنے اپنے مراتب پر بٹھانا بھی کن کی ذمہ داری تہری موررخین کی اور ایک اور جو تشریح ہم نے کی تھی وہ یہ تھی کہ تاریخدانوں کا اپنا کوئی کارنامہ نہیں ہوتا بس وہ دوسروں کے کارنامے لکھتے ہیں اور انہی کے کارناموں کی وجہ سے ان کا نام بھی زندہ رہتا ہے تو اس لئے وہ دربار میں تو نہیں بیٹھے البتہ باہر دروازے پر کھڑے ہو گئے یقائق وہ شہنائی جس سے کبھی شوق آنگیز جوشخیز اور کبھی جھنگی باجوں کے سر نکلتے تھے اب اس سے زفریابی اور مبارک بادی کے صدا آنے لگی زفریابی کامیابی کو کہا جاتا ہے مطلب اس کا یہ ہوا کہ اب یہ لوگ اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے یہ لوگ کامیاب ہو چکے تھے اس لئے اب یہ مبارک باد اور کامیابی پر مبارک باد دینے کی صدا اس سے آ رہی تھی تمام مکان گھونج اٹھا اور دروازے خود بخود کل گئے تو دیئر سٹوڈنٹس آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے آج ہم صفحہ نمبر چھتیس پر دوسرے پیراگراب کو آپ کے سامنے تحت لفظ پڑا ہے جہاں جہاں پر تشریح کی ضرورت تھی اور وضاحت کی ضرورت تھی وہ ہم کر چکے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجئے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کرے بل آئیکن پر کلک کرے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو دستیاب ہو سکی اجازت چاہتا ہوں اللہ نگہ بان تاکہ ہماری چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ ہماری چینل کو سبسکرائب کرے